انگریز کا جو کراچی تھا اس کے اندر جو مجوریٹی آف پیپل لیونگ ہے وہ بیسکلی ہندوز اچھا مگر قسمت کی بات ہے کہ چونکہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ was also out of کراچی ہمیں ٹھیک ہے نواب لیاقتلی خان اور نواب زفر الملک نواب سلیم اللہ وہ تو اپنی جگہ نواب سلیم اللہ was نواب اور دھاکہ اور کشویری تھے اور دھاکہ کے نواب تھے ان کی جو شادییں ہیں فیملی کی یہ عبداللہ حارون کی فیملی میں ہوئی اور مدب قائد عظم کا جو روٹس تھے وہ کراچی میں تھے تو یہاں پر عبداللہ حارون اور دیگر جو مسلمان مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی انہوں نے اسپیس کریئٹ کی مسلمانوں کے لیے یہ جو آپ لیاری دیکھتے ہیں یہ لیاری کیمسی سے عبداللہ حارون نے زمین خریدی اور یہاں پر مکرانی اور بروئی جو ہیں ان کو بروئی اور بلوچی یہاں پر عباد کیا گیا کراچی کی ٹرانسپورٹ بیسکلی ہندووں کے پاس تھی نواب آفقالات سے لے کے جو آپ کو آج لیاری کے ساتھ بیہار کولونی ملتی ہے نائنٹین فورٹی سکس سے پہلے یہاں پر مسلمان ٹرانسپورٹرز منگائے گئے اسی طرح سے جب نائنٹین فورٹی سکس میں بیہار میں ہندو مسلم رائٹس ہوئے وہاں سے لوگوں کو لائیا گیا یہاں پر یہ بیہار کولونی جو لیاری کے ایچ پہ ہیں اسی طرح سے جو آپ کو پتھان آج نظر آتی تو وہ آپ سمچھے شاید یہ کراچی میں سکسٹیز میں آگئے سیونٹیز میں آگئے ایسا نہیں ہے نائنٹین تھرٹی فائیو میں جو ارت کو ایک آیا اس میں کوئٹا اور پیشین وغیرہ میں اس تقریباً چالیس ہزار پتھان جو تھے وہ یہاں ہاجی کیمپ اور اس جگہ پہ ہے اس سے آہستہ آہستہ جو وہ تھی ہاں نوٹ ٹو فورگیٹ یہ جو بھوج اور گجرات کا علاقہ ہے یہ جو کچھی میمن ہے یہ وہاں سے انہوں نے مائگریٹ کیا کیونکہ اٹھارہ سو اٹھانوے چھانوے ستانوے نائنٹین ہنڈرڈن ون تھک وہ پورا ایریا فیمنٹ سٹک تھا تو ان کو انکرش کیا گیا کہ آپ کراچے آجائے اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ کراچی بکیم ای مسلم میجورٹی سٹی ان دیکھ ایز وائی نائنٹین فورٹی سیم میں جب پاکستان بنا تو ویس پاکستان کے پاس اپنا پورٹ تھا اگر وہ پریڈومنٹلی مسلم سٹی نہیں ہوتی تو شاید کراچی آج انڈیا میں ہوتی پاکستان میں نہیں ہوتی اگن